بسم اللہ الرحمن الرحیم خشکی اور تری میں لوگوں کے عمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کے بعد عمال کا مزہ چکھائے عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں قُل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبت الذین من قبل كان اکثرهم مشرقین کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ہے ان میں زیادہ تر مشرق ہی تھے فَاقِمْ وَجْحَكَ لِلْدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصُدَّعُونَ تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رکھ نہیں سکے گا سیدھے دین کے رستے پر سیدھا رکھ کیے چلتے رہو کہ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُمْ وَمَنْ عَامِلَ صَالِحًا فَلِئَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لئے آرام گاہ درست کرتے ہیں لِيَجْزِيَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ومن آیاته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھواوں کو بھیجتا ہے یہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ اس کے حکم سے کشنیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو اور تاکہ تم شکر کرو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْمَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی اللہو اللذی يرسل الریاح فتثیر صحابا فیبسطه فی السبائی كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ قِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اللہ ہی تو ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اگھارتی ہیں پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور تہ بتہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کی بوندے نکلنے لگتی ہیں پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے دن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ جبکہ وہ اس کے برسنے سے پہلے یقیناً نا امید ہو رہے تھے فَانْظُرُ إِلَى آثَارِ رُحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو اے دیکھنے والے اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس پہ مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرْا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ وہ زرد ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشبری کرنے لگ جائیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُمَّ الدُعَاءَ اِذَا وَلَّو مُدْبِرِينَ تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیت پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ بَلَالَتِهِمْ اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو وہی فرما بردار ہیں اللہُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقُدِيرُ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتداء میں کمزور حالت میں پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طاقت انعیت کی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ صاحب علم ہے صاحب قدرت ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةَ كَذَلِكَ كَانُوا يُقْفَكُونَ اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے اسی طرح وہ اندھائے جاتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْعِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ اِلَا يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا فَعْلَمُونَ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ چی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا فَيَوْمَ اِذِ اللَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ تو اس رو الظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے تو باقبول کی جائے گی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَزْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ بس تم جمع رہو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اکھار نہ بنا دیں بے شکل